بارہ امام کہاں سے نکالنے ہیں یا فقہ کا امام ہوگا یا حدیث کا ہوگا یا کسی مسجد کا ہوگا یہ تو بتائے ہیں کہ بارہ کہاں کہاں اگر فقہ کے امام ہیں تو کوم سے کتاب ہے ان کی فقہ کی حدیث کے ہیں تو ان کی حدیث کی کون سے کتاب ہے اب اگل وہ کسی ملک امام یا خلیفہ رہے ہیں تو بتائیں کس ملک امام رہے ہیں یہ ابن حسین نے بنایا ہوا ہے وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد بارا خلیفہ آئیں گے میں کہا یہ ہی ہمارے ہیں مستقیمہ کے صراط مستقیم میرے پیسے چلنا ہے تو ساری بات یعنی یہاں آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی جو اس دنیا میں دے کر گئے تھے وہ دو چیزیں دے کر گئے تھے کسی امام کی کوئی فقہ نہیں تھی امام اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب اللہ کے نبی ترک توفیقم شیعین دو چیزیں چھوڑ کر جا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے لَن تَظِلُّ مَا تَمَسَكْتُمْ بِهِمَا تم کبھی بھی گمرا نہیں ہو سکتے اگر تم نے ان دو چیزوں کو تھام لیا وہ دو چیزیں کیا ہیں کتاب اللہ و سنت و رسول ایک اللہ کی کتاب ہے دوسرے اس کے رسول کی سنت سوچئے یہ آئمہ کا چکر کہاں سے چلا امام کس نے بنائے شیعہ نے بارہ امام بنائے سنیوں نے دیکھا کہ جب بارہ امام شیعہ نے بنا لیے تو کم از کم چار ہم بھی بنا لیں امام نہ اللہ نے بنائے نہ اس کے نبی نے بنائے امامت کا مسئلہ شیعوں کا مسئلہ ہے ان کے نزدیک تو بننا اللہ کا کام ہے اللہ بناتا ہے سارے انبیاء کی عوصیہ اللہ نے بنائے ہیں نہیں پہنچاسا کا بات کچھ لوگ تو بہت گئے سارے مجموع کی توجہ ہو سارے انبیاء کی عوصیہ اللہ نے بنائے ہیں قرآن میں جہاں جہاں اللہ نے بتایا ہے کہ میں نے کتنے عوصیہ بنائے ہیں تو اللہ نے دو صفات ہمیشہ بتائی ہیں ایک وہ ہمیشہ بارہ ہوں گے اللہ نے جہاں جہاں قرآن میں بتایا کہ تعداد کتنی ہوگی تو بارہ بتائے ہیں نہ تین نہ چار نہ ہمیشہ بتائیں ہیں بارہ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ إِسْنَا عَشْرَ نَقِيبَةً پانچوہ سورہ بارویں آیت تو پانچوہ سورہ ہے بارویں آیت پانچوہ بارویں آیت پانچوہ بارویں کو کبھی نہ بھلائیے گا اللہ نے احمد کی تعداد بھی بتائی ہے بارویں بتائی ہے ہمیشہ اور وہ بھی پانچوہ سورہ بارویں آیت میں پانچوہ بارویں آیت پانچوہ بارویں ہمیشہ ذہن کے مرکشلے کا پانچوہ سورہ سورہ مائدہ بارویں آیت وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ إِسْنَا عَشْرَ نَقِيبَةً ہم نے ان میں بارویں اسرائیل میں بارویں نقی بھیجے ہیں بارویں امام بھیجے ہیں توجہ ہو سارے ہیں اللہ نے جب بھی قرآن کے اندر اپنے انبیاء کے عوصیہ کی تعداد بتائی ہے تو بارویں بچائی پہلا جو اللہ نے خاصہ بتا میں ان کا دو خصوصیات پہلا خاصہ یہ کہ سب بارویں جنابِ آدم کے بارویں جنابِ نو کے بارویں جنابِ ابراہیم کے بارویں جنابِ اسمائی کے بارویں جنابِ اسحاق کے بارویں جنابِ موسیٰ کے قرآن بتا رہا بارو جنابِ عیسیٰ کے بارو تو پھر قیمبر کے بارو کیوں نہیں ہے ہمارے نوجوان کبھی بھی کوئی سوال کریں بھی آپ بارو کو کیوں مانتے ہیں تو آپ کہیں آپ دلیل دیں بارو کو کیوں نہیں مانتے دلیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے دلیل کی اسے ضرورت ہے جو بارو کو نہیں مانتے مجھے سارے مند میں یہ جس پیارا اندہ سے سننے سارا مند میں اسی اندہ سے سننے گا تو اللہ نے جب بھی بتایا تو تعداد بتائیے عوصیہ کی بارو اور دوسری خصوصیت اللہ نے بتائیے وَإِنَّا مِنْ ذُرِّيَّةِهِ میں نے ترزوہ بھی نہیں کیا گئے وَإِنَّا مِنْ ذُرِّيَّةِهِ بے شک کہ اس کی ضروریت یہ ہے اس کے اہل بیعت میں ہے اللہ نے جب بھی انبیاء کے عوصیہ بتایا کہ اس کی ضروریت میں اس کے اہل بیعت میں کبھی نے کہا اِنَّا مِنْ اَصْحَابِهِ اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ بے شک کہ اس کے اصحاب میں میں نے اس کے عوصیہ کو رکھا ہمیشہ اللہ نے قرآن کے اندر کا ضروریت ہے بے شک ضروریت میں رکھیں بارہ رکھیں بارہ بتائیں اللہ نے قرآن کے اندر پورا خونے کے دے رہا ہے سارا حضورات کی حلمت میں جب ان میرا مسلمان بھائیوں نے کہا نہیں بس یہ بارہ تو مانتا ہے میں نے کہا اٹھو صحیح مخاری کتاب اللہ حکام کہ تمہاری صحیح مخاری کے اندر شران میں باب ہے اس کے اندر لکھا پیامبر السلام نے فرمایا اس امت کا عمر زوال پہ نہیں آجا حتی تکونو فیم اسنا عشر حتی تکونو فیم اسنا عشر رجلا جب تک کہ بارہ مرد حکومت نہ کر لیں میں نے کہا صحیح مخاری کے اندر موجود ہے بادہ کتاب الباری صحیح مخاری آپ کا میں نے کہا یہ نظر یہ نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد جو صحیح سب سے صحیح کتاب ہے وہ صحیح مخاری اس میں روایت موجود ہے صحیح مسلم میں سات صحیح مخاری میں بے ایک اور وہاں پہ لفظ آیا اسنا عشر رجلا بارہ مرد لفظ آیا اسنا عشر رجلا بارہ مرد اسنا عشر رجلا امام و خلیفانی کا رجل کہا مرد کہا ہے مرد اگر مرد کو سمجھنا تو کچھ لیر خیم ہو چلے میں جانے گرامی خود صحیح بخاری مسلم ترمیزے میں بھی ہے نسائی میں بھی ہے مسلمت احمد بن حمل سب جگہ کہ بارہ ہوں گے ہر جگہ پہ ہے بارہ اب مجھے پیش کرنا ہے کہ دوسرے کے اہلِ بیعت میں ہوں گے اہلِ بیعت اب یہ سننا جائیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہیں وہ اہلِ بیعت کیونکہ اللہ نے تمام انبیاء کے اصحاب کو ان کی تمام کے تمام جتنے بھی ماننے والے عصیاء چھے ان کے انسار کو اور ان کے اصحاب کو ایک طرف رکھا کہا کہ ان کی عالم زوریت میں وہ خون ہو وہ شجرہ ہو وہ پاک دامنی ہو وہ کہا کہ شجرہ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے توجہ رکھیے گا قرآن کو بھی بغیر حضو کے مسکنے کی اجازت نہیں ہے میں کل جمعہ کسی اور جگہ پہ گہرا تھا قرآن کو بھی بغیر حضو کے بغیر پاکیزگی کے لا يمسہو اللہ المتحروم جب تک کہ کوئی پاک نہ ہو قرآن کو مس نہیں کر سکتا جب تک پاک نہ ہو جب تک پاک نہ ہو جسم پاک نہ ہو تو قرآن کو مس نہیں کر سکتا کہ وارث قرآن کو مس کرنے کے لئے شجروں کا پاک نہ بنا پاکیزگی بہت شجر جب ماننے کے لئے شرط ہے پاکیزگی تو پھر وسیع کے لئے کتنی بڑی شرط ہوگی جاؤ بخاری شریف دیکھنا مسلم شریف دیکھنا سنن ابو دعوت دیکھنا سنن ابو دعوت دیکھنا یہ ساری وہ کتابیں جنہیں سروں پر اٹھایا جاتا ہے یہ مذاق نہیں ہے مسند ابو عوانہ دیکھنا یہ دیکھنے کے بعد کہہ رہا ہوں مسند احمد ابن حنبل دیکھنا پھر کتنے حوالے گنا ہوں ملہ متقیہ ہندی رحمت اللہ علیہ کی کنجل امال دیکھنا منتقب کنجل امال دیکھنا حضرت جابیر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ آنہو کہتے ہیں کہ حج کے موقع پر میرے نبی نے خطبہ دیتے ہوئے کہا سیقون و بعدی خلفائی اسنا عشق میرے بعد میرے خلیفہ بارہ ہوں گے پھر سننا خدا قسم میرے بعد میرے خلیفہ بارہ ہوں گے اور اس کے بعد میرے نبی نے ایک جملہ کہا حضرت جابیر ابن سمورہ کہہ رہے ہیں ایک جملہ کہا زجن ناس و قبروں اُس جملے کو لوگوں نے سننے نہیں دیا اتنا شور بچایا کہ وہ جملہ میں سننا سکا تو میں نے اپنے باپ سے پنچا صاحبی رسول کہہ رہے ہیں جو آگے بیٹھے تھے باز میں کہ بابا رسول نے وہ جملہ کیا تھا جو میں سننا پایا تو کہنے لگے کہا تھا انہوں نے قل نمیل قریش وہ ستارے بارہ کے بارہ خلیفہ قریشتے ہوں گے یہ حوالے جو میں نے دیئے ہیں بیکنے کے بعد چیک کرنے کے بعد تو پہلی روایت کیا ہے زجن ناس لوگوں نے شور مچایا ٹھیک ہے شور مچایا جب رسول نے کہا میرے بعد بارہ خلیفہ ہیں تو لوگوں نے شور مچایا اور اگلا جنہ سننے نے دیا جو قریب کے لوگ تھے انہوں نے سننے دیا دوسری روایت اسی کتاب کی کندل امال کی کہ حضرت جابر ابن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے کہا کہ میرے بعد بارہ خلیفہ ہوں گے سم منیح ناس لوگوں نے اتنا شور مچایا کہ میں بہرہ ہو گیا اور میں سننے تکا یہ دوسری روایت ہے سم منیح ناس اتنا شور مچایا کہ رسول کا کلام سننے نہیں دیا یہ دوسری روایت ہے اسی روایت سنو پہ کہنے لگے کہ یومہ نہیں یومہ نہیں عشیت رقم الاسلامی یومہ جمعہ جمعہ کے دن جب اسلامی نام کے اخشست کو سنگسار کیا جا رہا تھا تو رسول نے کہا میرے بعد بارہ خلیفہ ہوں گے جب رسول نے کہا کہ میرے بعد بارہ خلیفہ ہوں گے تو لوگ شدت جذبات سے کھڑے ہوتے تھے اور بیٹھتے تھے تین لوزائیں سننے نہیں دیا شور مچایا کھڑے ہوتے تھے اور بیٹھتے تھے رسول کی اس بات کو قبول نہیں کر رہے تھے اب ایک روایت مجھ سے اور سنتے جاؤ یعنابی المودد مطالب السعول موددت القربہ جوہر اگرین اور سفرائیت سنتائن پانچ کتابوں سے دیکھ کے ارس کر رہا ہوں کہ رسول نے اُو دن یہ کہا تھا سَيَّقُونُ الْأَئِمَّتُ بَابِ اسنا عشر میرے بعد بارہ امام ہوں گے اولہن اولہم علیون وآخرہم مہدینون رسول نے کہا میرے بعد بارہ امام ہوں گے جن کا پہلا علی ہے آخری مہدی ہے تو جب پہلا اور آخری مہجن کر دیا تو درمیان والے بھی اسی لے بھی کہوں گے حضرت جعویر بن سمران رضی اللہ عنہ من کو ایک صحابی رسول کا ذکرہ کیا ہے بڑے ہیں صحابی رسول جنہوں نے بارہ خلفاء کی روایت میں کل کیا حضرت عبداللہ بن مرسود رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول کے بارہ قرآن کہتا ہے عالم بارہ رسول نے کہا میرے خلیفہ بارہ میں نے پانچ کتابوں کے حوالے دیئے رسول نے کہا میرے بعد امام بارہ تو جب رسول نے یہ کہہ دیا کہ امام بارہ ہیں تو اگر آپ پانے بارہ یا ساڑھے گیارہ مانے تو اللہ قبول نہیں کرے گا بارہ ماننے ہیں ٹھیک ہے نا وہ لوگ جو میرے نبی سے پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ جب بیت الخلا میں جائیں تو داہینی ٹانگ پہلے رکھیں یا بائین ٹانگ پہلے رکھیں تمہارے لیے اس اکیسنی صدیل میں شاید یہ مصلاح اہم نہ ہو لیکن یہ اتنا اہم اس دور میں تھا کہ بڑے بڑے بھدرگوں نے رسول سے سوال کیا یا رسول اللہ مسواق داہینے ہاتھ میں پکڑیں یا مسواق بائے ہاتھ میں پکڑیں ٹھیک ہے نا یہ بڑے دیندار لوگ تھے چاہتے یہ تھے کہ جو بھی کام کریں وہ اتنے رسول سے کریں تو اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ رسول نے کہا میرے بعد بارہ امام ہوں گے اور وہ یہ نہ پوچھے کہ یا رسول اللہ یہ ہے کون اب جاؤ ایک ایسی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں جو اس وقت اردو میں تمہارے ملک میں موجود ہے کتاب اورجنلی عربی ہے ینابیع الموتد شیر سلیمان حنفی قندوزی رحمت اللہ علیہ یہ چودنی صدی ہے تیرنی صدی کی مشہور شخصیت ہے یہ شیخ الاسلام پہ قشنطنیہ یعنی سرکاری طور پر قاضل قضاء تھے ان کی کتاب ہے ینابیع الموتد اس جنابیع الموتد تو جب کھولوگے تو دوسرے باب میں تین بوایت ہیں پہلی دوسری کیسی شیخ سلیمان حنفی قندوزی رحمت اللہ علیہ حضرت جابیر ابن عبداللہ عنصاری نے کہا کہ یا رسول اللہ اتیو اللہ واتیو رسول اللہ کی اطاعت کرو رسول کی کرو صاحبان عمر کی کرو اللہ تو معلوم ہے کون ہے اچھا رسول بھی معلوم ہے کہ آپ نے یہ صاحبان عمر کون ہیں جن کی ہم اطاعت کریں تو رسول نے کہا ان کا پہلا علی ہے دوسرا حسن ہے تیسرا حسین ہے چوتھا پھر علی ہے پانچنا محمد ہے چھٹا جعفر ہے ساتا موسیٰ ہے بارہ تک کے نام بطلائے سنو 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 بارہ تک کے نام بطلائے صرف نام بطلائے ٹھیک ہے نا اور اب دوسر اس کے ثورت پاک کی روایت کسی اور نے پوچھا یا رسول اللہ وہ بارہ کون ہے کہا پہلا علی جی اپنے آدھی تعلیق ہے دوسرا حسن ابن علی ہے تیسرا حسین ابن علی ہے چوتھا علی ابن الحسین ہے پانچنا محمد ابن علی ہے چھٹا جعفر ابنے محمد ہے اب بلدیتیں نہیں بطلائیں اچھا بھئی تو پہلی اور دوسری روایتوں کو تو یاد رکھو گئے نا اور اب تیسی روایت اسی بات تھی اسی کتاب تھی ٹھیک ہے نا کہا یا رسول اللہ یہ بارہ کون کہا ان کا پہلا علی سید الاولیاء حسن المشتبہ حسین سید السہدہ زینب علی زینب عابدین محمد باقر علم النبی جی جعفر ابن محمد موسیٰ ابن جعفر اور یاد رکھیں گے جو آئمہ آلِ بیت ہیں جن کو ہم بارہ امام کہتے ہیں یہ شیعوں کے نہیں ہیں اگر شیعے ان کو مانتے ہیں تو وہ ہیں ہی ہیں سکھ جو ان کو اپنے بگانے سارے ہی مانتے ہیں او بھئی اب سکھ اللہ تعالی کی وحدانیت کو مانتے ہیں ہم اللہ کی توحید کو چھوڑ دیں کہ سکھ مانتے ہیں اللہ کو آپ کے علمے ہونا چاہیے اللہ کی توحید کے قائل سکھ بھی ہیں سکھوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ کائنات کا رب ایک ہے ان کی جو گرو گرند ہے اس کے اوپر جو توپ پہلی آیت ہے اس کا پہلا چپٹر ہی ہے کہ ہکوں رب ہیں اس کے پہلی لائنی توحید سے شروع ہوتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ سکھ بھی اللہ کی توحید کو مانتے ہیں اب ہم سکھوں کی محالفت میں توحید کو چھوڑ دیں ناسدی اور یزیدی صحابہ کو مانتے ہیں تو ہم صحابہ کو مان نہ چھوڑ دیں کہ یہ ناسدی مانتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں میرے نبی کی آل رب نے بڑھائی اتنی سونی ہے کہ اپنے بگانے اور میں کہتا ہوں ہندو سکھ یہودی بھی جب انہوں نے کوشش کی کہ مصطفیٰ کی آل میں سے کوئی عیب نکالا جائے تو بڑے بڑے ان کے رائٹروں لکھنے والے لینن جیسے ڈاکٹر جیس دارہ جیسے اور جناب جام رام جیسے بڑے بڑے ان کے لکھاری وہ لکھنے پہ مجبور ہو گئے اسین جیسا بیٹا نہ مانے کوئی جنہ ہے اور نہیں جن سکتی ہے اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں اہلِ بیت ہمارے ہیں کہ یہ آئیمہ یا آلِ بیت ہمارے آئین ہیں علی ہمارے ہیں حسن مجتبہ ہمارے ہیں امام حسین ہمارے ہیں امام زین العبدید ہمارے ہیں امام سیدنا باقر و جعفر صادق ہمارے ہیں حضرت موسیٰ قازم ہمارے ہیں حضرت امام دی رضا محمد تقی و علی النکی و حسن عسکری ہمارے ہیں حضرت محمد نلمہدی ہمارے ہیں